مناجاتِ مقبول میں دعائیں تو بہت ساری ہیں اور ہر دعا ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے قبول فرمالے تو دنیا و آخرت کی ہماری بلائیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اس لئے ادعیہ مسنونہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور جو قرآن کریم نے تلقین فرمائی ان پر ان کو ہم پڑھتے ہیں دعا مانگتے نہیں پڑھتے ہیں مثلا منادیاتِ مقبول اگر معمول میں شامل ہے ایک منزل پڑھنی ہے تو وہ پڑھ جاتے ہیں جیسے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اس طریقے سے تلاوت کر لی پڑھ گئے لیکن دعا پڑھی نہیں جاتی وہ دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی سے ایک سائل بن کر بکاری بن کر مانگنا پڑتا ہے وہ تو ہے دعا مانگنا اور دعا اگر پڑھ لی بغیر دھیان کے تو برکت سے تو خیر وہ بھی خالی نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یا قرآن کریم کے الفاظ ہیں ان لفظوں میں بھی بڑی برکت ہے تو یہ برکت تو ہے لیکن جو اصل مقصود ہے دعا کا کہ اللہ جللہ جلالہ سے مانگا جائے وہ صرف پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتا ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو ان قلب لاہن ایسے دل سے کی جا رہی ہو جو بے دھیانی میں ہے زبان پر تو الفاظ ہیں دعا کے لیکن دل سے نہیں مانگا جا رہا بلکہ ایک کھیل ہو رہا ہے لاہن کا ایک طرح سے معنی یہ ہوتے ہیں کہ لہو کر رہا ہے یعنی بغیر کسی مقصد کے بس زبان پر ایک دعا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی اگرچہ الفاظ میں جو برکت ہے وہ حاصل ہو جائیں کیونکہ سکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلب مبارک پر جو چیز بھی وارد ہوئی اور آپ کے زبان مبارک سے جو چیز نکلی مائن تقعن الحوا انہوو اللہ وحی و یوحا جو چیز بھی جو بات بھی آپ کے زبان مبارک سے نکلتی ہے وہ مہد کسی خواہش کی بنا پر نہیں ہوتی وہ ہی ہوتی ہے لہذا اس میں بتاتے ہیں خود برکت لیکن جو مقصود ہے دعا کا کہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ آدمی مانگے طالب بن کر سائل بن کر بکاری بن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقصد بے دیانی سے پڑھنے میں حاصل نہیں ہوتا اس لئے میں اپنے ساتھیوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ جب منا جاتے ہیں مقبول کی منزل روزانہ اگر عادت ڈالی جائے اور ہمارے طریق میں ہمارے سلسلے میں جو ایک سالک کو جو چیزیں تلقین کی جاتی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ منا جاتے ہیں مقبول کی کم از کم ایک منزل روزانہ پڑھے تو میں آج یہ کیا کرتا ہوں کہ چلو پڑھ تو لو ایک منزل لیکن کچھ ان میں سے دعائیں ایک ایس کے دو تین صفحات کم از کم اس طرح پڑھو کہ جیسے مانگنے کے اندازم اس کے ترجمے کے ساتھ اس کے مفہوم کے ساتھ تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا اس کے فوائد ہی کچھ اور ہوں گے تو اسے یہ جو میں منازلت مقبول کی دعاوں کے اوپر بات کر رہا ہوں اور صدرات سے اس کا مقصدی یہ ہے کہ ہم ان دعاوں کی حقیقت کو سمجھیں اور اس میں جو کچھ مانگا گیا ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں یہ دعائیں ایک تو طرف تو دعا ہے اور ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت بھی ہے اس کے ایک ایک لفظ میں ہمارے لئے تربیت کا سامان ہے جیسے وہ دعا جو میں نے جو اب پچھلے بیان میں ختم ہوئی اللہ مینہ سلوک ثبات فی الامر واسلوک عظیمت الرشد واسلوک شکرہ نعمتک بحثنا عبادتک واسلوک رسارا صادقا وقلبا سلیما وخلقا مستقیما واسلوک من خیری ما تعلم معذبک من شر ما تعلم تو اس کے ایک ایک لفظ میں جو کچھ معانی پنہا ہے میں رخواہ کئی مہینے سے اسی پر بیان چل رہا تھا تو آدمی یہ سوچ کر مانگے تو آج کونسی دعا کو اختیار کرے بات کرنے کے لئے کونسی کو چھوڑے انسان حران ہو جاتا ہے لیکن قلب پر دل میں یہ خیال ہوا کہ آج ایک مختصر دعا ارز کرتا ہوں اور اسی میں بہت سارے سبق بھی ہیں دعا یہ فرمائی سرکار دعالم صلی اللہ صلی اللہ کہ اللہ مقنعنی بما رزقتنی و بارک لی فی و خلف على كل غائبت اللی منہ بخیر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جملہ یہ فرمایا کہ اللہ مجھے آپ نے جو کچھ رزق دیا ہے اس پر مجھے قناعت عطا فرما دے اس پر مجھے قناعت عطا فرما دی و بارک لی فی اور اسی میں برکت بھی عطا فرما دے و خلف على كل غائبت اللی اور جو نعمت مجھ سے غائب ہے یعنی جو مجھے حاصل نہیں ہے باوجود خواہش کے مجھے نہیں ملی تو اس کی جگہ اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما دیتی یہ تین جملے ہیں تو پہلی بات کہ اللہ مجھے قناعت عطا فرما اس چیز پر جو آپ نے مجھے بتانے رزق عطا پرمائی اب قناعت کیا ہوتی ہے اس کو سمجھ نہ چاہئے قناعت زد کی زد ہے حرص وہ جو بارہا یہ بات کہی گئی ہے کہ کچھ اخلاق اور صفات ہیں جو انسان کے باطن سے تعلق رکھتے ہیں اور جب تک ان کی اسلاح نہیں ہوتی وہ پاک صاف نہیں ہوتے انسان کے ظاہری عمال بھی گڑبر رہتے ہیں تو جن صفات کو حاصل کرنا ضروری ہے ان میں سے ایک ہے قناعت اور قناعت جو ہے یہ آزا کا کام نہیں ہے جوارہ کا کام نہیں ہے یہ دل کا کام ہے وہ جو قلب سلیم مانگا گیا تھا کہ قلب سلیم ہو تو اس قلب سلیم اگر ہوگا تو اس پر قناعت ہوگی اور اس کی ضد ہے حرص وہ ممنوع ہے تو بعض اوقات انسان کو خیال ہوتا ہے کہ بھئی میں اگر ہم قناعت کا سبق دے رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی آگے بڑھنے کی کوئی کوشش ہی نہ کرے یا اللہ جو کچھ مجھے ملا ہے بس اسی پر مجھے قناعت ادھا فرما دی تو اس سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے کی کوشش آج میری تنخواہ اگر فرض کرو کہ تیس ہزار ہے تو مجھے یہ خواہش نہ ہونی چاہیے کہ آگے بڑھ کر چالیس ہو جائے مجھے پھر یہ کوشش نہ کرنی چاہیے کہ جس میدان میں کام کر آگے بڑھوں تو کیا کنات کہ یہ مطلب ہے کہ آدمی کو ترقی کرنے سے روکے کنات اگر نہیں تو میں جو یہ چاہ رہا ہوں کہ آگے بڑھوں میری اگر قابلیت کم ہے تو قابلیت بڑھاؤں میں اگر کسی چھوٹے چھوٹی ملازمت پر ہوں تو اس سے عالی ملازمت کا دل میں خیال نہ پیدا ہو اور اگر عالی ملازمت کے خیال ہو رہا ہے تو وہ ہر سے تو خوب سمجھ لیجئے کہ قناعت کا مطلب کیا ہے قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرما دیا ہے موجودہ صورتحال میں اس پر اللہ جلل جلال سے یا تقدیر سے کوئی شکوہ نہ ہو تقدیر سے کوئی شکوہ نہیں جو مجھے مل گیا اللہ تعالیٰ کا انام ہے دیکھنے میں تھوڑا نظر آ رہا ہو لیکن جو اس نے مجھے دیا ہے وہ میرے لئے وہ بہتر ہے کافی ہے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے باری تعالیٰ سے یا باری تعالیٰ کی تقدیر سے البتہ اگر آگے بڑھنے کے لئے کوشش وہ کوشش حدود شرعہ میں ہو اور اس میں انسان منہمک نہ ہو تو وہ قرآنات کے خلاف نہیں ہے دو شرطیں ہیں ایک یہ کہ حدود شرعہ میں ہو اور دوسرے یہ کہ اس میں انہمک نہ ہو اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس کی تفسیر فرمائی کہ اجملو فی طلب پتبکلو علیہ کہ طلب کرنے میں کوئی بھی چیز طلب کر رہے ہو تو اس طلب کرنے میں اجمال سے کام لو اجمال کے معنی یہ کہ ظاہری طور پر جو اس کا راستہ نظر آتا ہے جائز حلال بس اس پر اقتباہ کرو یہ نہیں کہ دل پہ زمان زماغ پہ دھن سوار ہو گئی کہ مجھے تو یہ مرتبہ حاصل کرنا ہے مجھے یہ منصب حاصل کرنا ہے مجھے اتنی دولت بنانی ہے میرے اتنا بڑا مکان ہونا چاہیے اتنا بڑا بنگلہ ہونا چاہیے اتنی بڑی کار ہونی چاہیے بلکہ اجملو فی طلب یعنی طلب میں اجمال سے کام اجمال کے معنی یہ ہے کہ جو سیدھا سیدھا سا راستہ ہے کوئی طلب کرنے کا وہ انسان اختیار کر لے وہ جائز ہے وہ کناعت کے خلاف نہیں ہے وہ کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ جتنی کوشش میں کر رہا ہوں وہ کوشش کس حد تک کامیاب جتنی تمہیں تمہارے لئے مناسب ہوگی تمہارے طلب کامیاب ہو جائے گی جو مناسب نہیں ہوگی تو تمہیں طلب کے بغیر نہیں ملے گا طلب کے باوجود نہیں ملے گا تو یہ تبکل تو اجمل فی طلب میں یہ بتا دیا کہ جو سامنے سامنے کی کوشش ہوتی ہے وہ کر لینے میں کوئی مزائقہ نہیں اور وہ قناعت کے خلاف بھی نہیں لیکن قناعت کے خلاف کیا بات ہے نمبر ایک یہ کہ اللہ بچائے شکوہ ہو جائے اللہ میں سے کہ فلان کا تو اتنا مل گیا مجھے نہیں ملا فلان اتنا آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا فلان نے اتنی زولت کمالی برے پاس کم ہے یہ تقدیر کا شکوہ اللہ تعالی سے شکوہ رکھنا یہ اللہ تعالی سے شکوہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمایا میرے لئے اس وقت اتنا ہی مناسب تھا اس وقت میرے لئے اتنا ہی مناسب تھا البتہ مجھے اللہ تعالی نے جائز طریقوں سے آگے بڑھنے کی ممانعات نہیں کی اس کو گناہ قرار نہیں دیا تو میں جائز طریقے سے جتنا مجھ سے ہو سکے کہ وہ آگے بھی بڑھنے کوشش کرلوں گا لیکن اس پر مطمئن رہوں گا کہ اگر مجھے باوجود کوشش کے نہیں ملا تو وہ باہت تعالی کی مشیعت ہیں اور اس پر میں راضی رہوں گا لوگ درخواستے دیتے ہیں کہ ہمیں ترقی کر دی جائے ہمیں فلا منصب پر فائد کر دیا جائے تو یہ طلب کوئی مزر نہیں ہے محمول کے مطابق ہے لیکن اب اس کو طلب کو پورا کرنے کے لیے دن رات دھن سوار ہے انہماک ہو گیا ہے کہیں سے زبارش کرواؤں کہیں سے کوئی ذریعہ ایسا لگاؤں کہ درخواست منظور ہو جائے ضرور تو کوئی اسی میں دن رات آدمی کھپا ہوئے ہیں کبھی یہاں بھاگ رہا ہے کبھی وہاں بھاگ رہا ہے تو طلب میں اجمال یعنی انہماک نہ ہو کہ دن رات اسی کی دن سوار رہے دماغ کی اوپر ایک مناسب طریقے سے کوشش کر لی کامیاب ہو گئی اللہ کا شکر نہیں ہوئی تو کنات جو کچھ دے دیا اللہ نے اس پر آدمی کانیا رہے اس کے مقابلے میں حرس کیا ہے حرس یہ ہے کہ اس میں دنیا کے اندر دنیا کی جتنے چیزیں مجھے میسر ہیں فوراں کو اتنے زیادہ ہیں تو میں جب اتنے ہونی چاہیے اور جب تک اتنے نہیں ہو جائیں گی تو میں شکر ادا نہیں کروں گا شکر ادا نہیں کروں گا شکر ادا کروں گا جب مجھے اتنے مل جائے تو وہ بندہ جو حرص والا ہوتا ہے اس کو اللہ بچائے شکر کی توفیق نہیں ہوتا اور اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ شکر جو ہے وہ بہت سی باطنی امراض کا علاج ہے تو یہ جو دل میں شکویں پیدا ہوتے ہیں کہ فران چیز مجھے نہیں ملی فران چیز مجھے حاصل نہیں ہوئی یہ شکویں درحقیقت باری تعالیٰ کی مشیعت کے اوپر شکوہ کرنا یہ ہے حرص اللہ بچائے البتہ جائز حدود میں طلب کرنے میں کوئی ملاقہ نہیں اب یہ کناعت جو ہے دنیا کے اندر ہے دنیا کے اندر ہے کہ مال و دولت میں جا ہو منصب میں شہرت میں ان چیزوں میں قرآت مطلوب ہے جو کچھ مل گیا تو پس اللہ کے شکر ہے لیکن حدیث میں فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہرش بہتر ہے من حومان الاج شبعان دو حریس لوگ ایسے ہیں جن کا پیٹ نہیں بڑھ تک تو ان میں سے ایک وہ ہے جس کو علم کی حرص ہو اس میں آدمی ہر وقت اس فکر میں رہے مجھے مجھے اور ملے اور ملے اور ملے یہاں تک کہ نبی کریم سید الابرین والآخرین سارے کائنات میں عالم ناس ان کو بھی کہا جا رہا ہے آپ یہ کہیے یہ دعا مانگئے کہ پروتگار مجھے علم میں میرے اضافہ کر دیجے سرکار تو عالم سرائے بڑھ کے تو کسی کا علم ہو نہیں سکتا لیکن آپ کو بھی فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ مجھے اور مل جائے تو اس میں یہ علم میں قناعت نہیں ہے مطلوب نہیں ہے کہ جہاں پر رہے رہے اے برادر بے نہایت در گہیس حج بروے می روی ربے مائست کہ اے میرے بھائی یہ علم جو ہے اور تدیون یہ ایک بے نہایت یعنی لا متناہی نہ ختم ہونے والی درگا ہے نہ ختم ہونے والی مسابت ہے جہاں تک بھی پہنچ جاؤ وہاں پر کھڑے نہ رہو اور آگے بڑھو تو یہ علم کے اندر قناعت مطلوب نہیں اللہ تبارک وطالعہ سے مانگنا بھی چاہیے اور کوشش بھی کرتے نہیں کہ علم میں اضافہ ہو دوسرے دوسرے مال کی حرص اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ نفع رسانی کے لئے مخلوق کے لئے کہ مجھے اس طرح ملے کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں خرش کر سکوں اس نیت سے ہو اب یہ نیت بھی بڑی خطرناک ہے اس میں بھی شیطان رہا مار جاتا ہے کہ میں تو اس لئے مانگ رہا ہوں کہ میں خرش کروں اللہ کے راستے میں لیکن حقیقت میں وہ دولت پرستی ہوتی ہے تو یہیں پر ضرورت ہوتی ہے کسی مسلح کی کسی مربی کی جو یہ پہچانے کہ یہ ٹھیک نیت سے کر رہا ہے بری نیت سے کر رہا ہے بہرحال تو پہلے تو اللہ نے نبی کریم نے مانگی قناعت حالانکہ رسول کریم سے بڑھ کے قناعت کرنے والا کون ہوگا آپ کو پیش کش کی گئی فرشتوں کی طرف سے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ اہد کا پہاڑ آپ کے لئے سونے کا بنا دی جائے باقیدہ پیش کش ہوئی اہد کا پہاڑ سونے کا بنا دی جائے آپ کے لئے آپ مجھے نہیں چاہیے مجھے تو بلکہ میں یہ ہے کہ یہ میں اس میں خوش ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن پیٹ بھر کے نہ کھاؤں اللہ اکبر میں نے نات میں ایک دو شیر کہیں جس کا معنی یہ ہے کہ سرکار عالم کو ساری دولتیں آپ کے قدموں میں دھیر کی جا سکتی تھی اور پیش کش بھی کر دی گئی کہ پورے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں مگر آپ نے فقر اختیار کیا آپ نے مسکنت اختیار شروع یہ اگر نہ کرتے بلکہ دولت جمع کر لیتے اللہ تبارک و تعالی کے طرف جو پیش کش ہوئی تھی تو کیا ہوتا کہ غریب کا تو کہیں ٹھکانا نہیں تھا اب غریب کو بھی یہ حوصلہ دلا دیا کہ تو میری برادری میں ہے غریب کو یہ حوصلہ دلا دیا کہ تو میری برادری میں ہے اب اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ گزارہ کئے پر ہوتا تھا پانی پر خجور پر مہینے گزر جاتی تھا وہ ذات جس کے سامنے پیش کش ہو رہی ہے پہاڑوں برے سونے کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں ایک دن پیڑ پر کے کھاؤں ایک دن نہ کھاؤں یہ مجھے زیادہ ملکوب ہے مطلوب ہے تا سب سے پہلی بات تو یہ کہ امت کے سامنے دنیا کی حقیقت واضح کی جائے کہ یہ مال یہ دولت یہ کھانے یہ رہتیں یہ آرام یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لئے آدمی اپنی زندگی کھپا دے اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اور اسی کے پیچھے دوڑتا رہے اگر یہ ایسی ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں اس فقر کو اکسیار فرماتے حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی کی نزدیک دنیا ایک بچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت ہوتی دنیا کی یعنی دنیا کے دولت کی دنیا کے عیش و آرام کی دنیا کے مالداری کی اللہ تعالی کے ہاں ایک مچھر کے پر کی برابر بھی اس کی قیمت ہوتی تو کسی کافر کو اس کا گھونٹ بھی نہ دیتا مچھر کے پر کی حضرت بھی نہیں اس واسطے آپ کے سامنے یہ حقیقت اس طرح آیا آتی جیسے کہ سورج نکل رہا ہے جیسے کہ چاند دو دیکھ رہا ہے اجازہ پروائی نہیں تھی پیسے جمع ہیں نہیں تو کناعت جب اللہ تعالی عطا فرما دیتے ہیں تو پھر دنیا کی حقیقت بھی انسان کے سامنے آنے لگتی ہے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہی میرے حیثیت سے زیادہ ہے مجھے ملنا زیارت چاہیے تھا ملا کم یہ ہے کناعت کے خلاف اور کے معنی یہ ہے جو کچھ مجھے مل گیا میرے پروردگار کی عطا ہے میں تو اس کا مستحق بھی نہیں تھا میں تو اس کا بھی مستحق نہیں تھا جتنا مل گیا جو کچھ ملا ہے اس نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما ہے میں اس پر شکر گزار بھی ہوں اس پر راضی بھی ہوں اس پر شکر گزار بھی ہوں جب اور اللہ طرح دے دے گا کچھ جائز راستے سے تو وہ میرے لئے ایک نعمت ہوگی تو پہلی دعا یہ سکھائی کہ اللہ مقنع بما رضا مجھے جو کچھ آپ نے رزق دیا اس پر اللہ قناعت عطا فرما دے یہ بس جو ہے نا اس کے بغیر زندگی خوش گوار ہو ہی نہیں سکتی قناعت کے بغیر ارے بھائی ملے گا تو وہ ہی جو مقدر میں ہیں اس سے آگے کچھ مل سکتا ہے لیکن اگر اس غم میں پڑ گئے کہ مجھے یہ نہیں ملا مجھے وہ نہیں ملا مجھے یہ بھی چاہیے مجھے وہ بھی چاہیے اور اسی غم میں زندگی گزارتی تو غمگین زندگی گزارو گے ساری آخر تک حضرت عون رحمت اللہ ایک بڑے جلو قدر محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا جس میں مالداروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا پیالتر میرے اٹھنا بیٹھنا مالداروں کے ساتھ ہوتا تھا تو ہر بات غم میں رہتا تھا اس واسطے کہ دیکھتا ہوں تو اس کے کپڑا میرے کپڑے سے اچھے اس کی سواری میرے سواری سے اچھا اس کا گھر میرے گھر سے اچھا تو ہر وقت یہ غم تاری رہتا تھا کہ اس کو تو ایسی شاندار گھر میرے آرہا ہے میرا گھر ایسا ہے وہ اتنے اچھے پر کپڑے پہنتا ہے میرے کپڑے ایسے ہوتے ہیں وہ ایسی شاندار سواری پر سوار ہوتا ہے میری سوار ایسی کم معمولی ہے تو غم میں زندگی گزر رہی تھی بعد میں میں نے جو فقرہ کی صحبت اختیار کی یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے شروع کر دیا جن کی مال دولت کم تھا تو اب زندگی خلقوار ہو گئی کیونکہ دیکھتا ہوں اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے جو اللہ نے مجھے دے دیا جب اس کی طرف دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے تو اس کا گھر تو مجھ سے بھی تنگ ہے اس کی سواری تو مجھ سے بھی کمزور ہے اس کے کپڑے تو میرے سے بھی خراب ہے اس کا کھانا تو میرے سے رسول کریم کی طرف سے دین میں ہمیشہ اپنے سے اعلی لوگوں کی طرف دیکھو دین کے معاملے میں اپنے سے اعلی لوگوں کی طرف دیکھو یعنی جو تم سے زیادہ عبادت گزار ہیں تم سے زیادہ متقی ہیں تم سے زیادہ پریزگار ہیں تم سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں ان کی طرف اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے آدمی کی طرف دیکھو کیونکہ اگر معاملہ یہ بن گیا کہ میں دماغ میں اپنے بہت اونچا میعار بنا لیا تو اس کی تو کوئی حد و نہایت نہیں ہے اتنا بڑا بن جاؤ اتنا مالدار بن جاؤ اور مل بل بن سکتے نہیں تو سے تو ساری زندگی غم میں گزرے گی قرآت کے سوا خوشگوار زندگی گزارنے کا کوئی راستہ نہیں اللہ مجھے اس پر قرآت ادا فرما جو بھی آپ نے مجھے ادا فرما دیا چھوٹی سے دعا ہے اردوی میں مانگ اللہ مجھے قرآت ادا فرما دنیا کے معامل میں قرآت ادا پرما اس کے ساتھ ایک اور جملہ بڑھا دیا وَبَارِكْلِ فِي جو کچھ آپ نے مجھے ادا فرما اس پر قرآت بھی ادا فرما دیجئے کہ دل میں کوئی شکوا نہ ہو اور کوئی حرس نہ ہو جو ناجائز حرس نہ ہو اور جو کچھ ادا فرما اسی میں برکت دے دیجئے اب یہ برکت کیا ہوتا ہے برکت دے دی یہ ہم لوگ بقصد استعمال کرتے ہیں دوسروں کو بھی مبارک بات دیتے ہیں کسی کی شادی ہو گئی تو اس کو کہتا ہے مبارک ہو کسی کا گھر بن گیا تو اللہ مبارک کرے کسی کو کوئی سواری مل گئی تو اللہ مبارک کرے کسی کو آلہ من سب مل گیا تو اللہ مبارک کرے کہتے تو ہم سب ہیں یہ جملہ لیکن برکت کا صحیح معنی اور برکت کا صحیح مفہوم عام طور سے پوری طرح ذہن میں نہیں ہوتا یہ برکت ایسی چیز ہے کہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتے برکت ایسی چیز ہے جو اپنے قوت بازو سے حاصل نہیں کی جا سکتے یہ محض اللہ جل 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 کی آتا ہوتی ہے برکت کیا ہے برکت یہ ہے کہ پہلے تو جو چیز ملی ہے وہ اس کا اپنا مقصد پورا کرنے بازی ہو جو چیز ملی ہے وہ صحیح مقصد پورا کرے تنگ نہ کرے اگر گاڑی ملی ہے مثلا تو اس کی برکت کیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ روز وہ دھکے لگانے پڑھ رہے ہیں اور روز کو کئی ورڈ شاپ میں لے جانا پڑھ رہے جو مقصد گاڑی کا جس جو چیز بھی حاصل ہوئی اس کی برکت ہونے کے معنی پہلے معنی یہ ہے کہ اس کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے اس سے برکت کے معنی یہ کہ گھر کا اس سے جو مقصود ہے قرآن کریم میں فرما ہے سکانہ جس سے سکون حاصل ہو وہ ملے سکن حاصل ہو اور تنگی ہے اس میں یا آج کہیں سے پانی ٹپک رہا ہے کل کو کہیں سے پانی ٹپک رہا ہے کہیں سے کوئی گربر پیدا ہو گئی تو برکت نہیں ہوئی اس میں تو برکت کا ایک معنی یہ ہے کہ جس چیز کے لیے جو جس کام کے لیے جو چیز وضع ہوئی ہے وہ پورا کام بدے اپنے سے اب یہ برکت یہ پیسوں سے نہیں آتی خرید لائے آلہ سے آلہ چیز شاندار کار خرید لائے لیکن جو اس کا اصل فائدہ تھا وہ حاصل نہ ہو سکا دولت ہی لے لو پیسہ یہ پیسہ جو ہے بزاست خود کوئی نفع پہنچانے والی چیز ہے اس کو کھا سکتے ہو اس کو پہن سکتے ہو پیسہ جو ہے یہ تو کچھ اپنی ذات میں کوئی نفع پہنچانے والی چیز نہیں ہے اس سے کوئی چیز خرید دی جاتی ہے اس سے کوئی راحت کی چیز حاصل کی جاتی ہے تو اس کا کچھ فائدہ ملتا ہے اب پیسہ تو ہے اور روز آدمی اپنا بینک بیلنس چیک کر رہے کہ میرے بینک بیلنس میں آج اتنے اضافہ ہوگی آج اتنا ہوگی آج اتنا ہوگیا قرآن شریف کہتا کہ جو مال جمع کرے اور گنتا رہے تو گنتی گن رہا ہے روز لیکن گھر میں بیماریاں کھڑی ہوئی ہیں گھر میں بیماریاں کھڑی ہوئی ہیں پیسے گن رہا ہے روز اتنے بڑھ گئے اور مال ہوا کہ بیمار ہوگیا لہذا اسپطال لے کے جاؤ وہاں پر اتنا پیسہ کر دیا تو پیسہ تو ہے لیکن جس دنیا گنتی پہ چل رہی ہے گنتی بڑھاؤ اپنی لیکن اگر وہ گنتی جو بڑی ہے اس سے جو چیز حاصل کر رہے ہو اس کا نفع نہیں مل رہا میں تو اس پر بعض وقت حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے سرمایہ دار اور ان کے بڑے مالو دولت کے امبار اب دن رات اسی میں سپے میں اور کیسے بڑھا دوں اور کیسے بڑھا دوں اور دن رات یہی فکر سبھا رہے گھر میں آرام کا موقع نہیں ملتا گھر والوں سے بات کرنے کی نوعبت نہیں آتی اولاد کوئی ایک ملک میں ہے کوئی دوسرے ملک میں بڑے فقر بتا رہے کہ جب میری فلا اولاد جو ہے وہ تو جاپان میں ہے فلا امریکہ میں اور فلا انگلینڈ میں اور وہاں ملاقات کبھی ہوتی نہیں ارے بھئی اولاد کس لئے تھی اولاد اس لئے تھی کہ تمہارا سہارا بنے اولاد اس لئے تھی کہ تمہارے کام آئے تم اس کو دیکھ کر تھندک حاصل کرو لیکن پیسے کے چکر میں ایک اولاد کہیں دوسری اولاد کہیں تیسی اولاد کہیں تو بتاؤ یہ پیسے کا حاصل کیا اس پیسے کا حاصل کیا جو انسان کو اپنی اولاد بھی دیکھنے کی توفیر نہ دے تو برکت نہیں پیسہ جس قرمز کے لئے آیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو راحت پہنچائے وہ راحت کہاں گئی اس لئے کہ برکت نہیں ہوئی آپ دنیا کی ہر چیز کو دیکھ لو اگر اس میں برکت نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ حاضر نہیں ہوگا حضرت کہ لکھ رو کے نواب صاحب تھے اور دولت کے امبار تھے ان کے پاس نوکر تھے چاہ کر تھے سواریاں تھیں دولت تھی آلشان محل میں رہتے تھے لیکن بیماری ایک ایسی لاحق ہو گئی کہ معالج نے بتایا کہ آپ پرگزہ کھا نہیں سکتے صرف ایک چیز کھا سکتے ہیں وہ یہ کہ ململ کے کپڑے میں قیمہ رکھ اور اس کا جو رس نہیں چوڑیں بس وہ کھا پی سکتے ہیں اب گھر میں پیسے بھی ہیں کھانے کے انباؤ اقسام گھر میں موجود ہیں نوکر چاکر موجود ہیں باورچی موجود ہیں آلہ سے آلہ کھانا پکا سکتے مگر اپنے حصے میں جو آ رہا ہے وہ قیمہ کا نچرا ہوا رس بس تو ایک دن وہ نواب صاحب اپنے محل کے بالکنی میں بیٹھے تھے سامنے دریا گزر رہا تھا ملکنوں میں دریا ہے تو وہ دریا گزر رہا تھا دریا کے پار دیکھا کہ ایک مزدور کسان جو مکھیتوں میں کام کرتا تھا وہ اپنا آیا ایک درس کے نیچے اور اس کے ساتھ میں دو موٹے موٹے روٹ تھے روٹی نران بڑے موٹے موٹے اور ساتھ میں ساغ تھا تو اس نے وہ نان کے ساتھ ساتھ کھانا شروع کیا اور ہر رخمے پر پتہ لگ رہا تھا کہ اس کی چہرے سے کتنی لذت آ رہی ہے ہر رخمے پر اس کے چہرے سے لذت ٹپک رہی تھی اور اس نے دو نان پورے موٹے کے موٹے کھائے اس نے بڑے مزے سے اور کھائے کھا کر نواب صاحب کہتے رہے یہ بزدور ہے یہ کسان ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے صرف ساغ روٹی مویسر ہے مگر ساغ روٹی میں اس کو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کی چہرے سے اس کی لذت پک رہی ہے اور آرام سے درس کے نیچے سو گیا اور نواب صاحب کوئی قیمے کے جوس کے اور کچھ محسر نہیں اور رات کو نیند نہیں آتی رات کو لیٹھتے ہیں تو نیند نہیں آتی تو انہوں نے کہا کہ جی میری ساری نوابی ایک طرف اور اس کسان کی لذت اور راحت ایک طرف کیوں اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کے نان اور ساگ میں برکت عطا فرما دی اور ان کی مال و دولت ساری مال و دولت دھری رہ گئی کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے تو دنیا کے جتنی چیزیں ہیں ان سب میں اگر برکت ہے تو فائدہ دے گی اور برکت نہیں ہے تو آلہ سے آلہ سامان بنالو کچھ فائدہ نہیں میرے والے ماجد قدس اللہ تعالی سر رہو فرمایا کرتے تھے کہ آج لوگوں نے اسباب راحت کا نام راحت رکھ لیا ہے اسباب راحت کا نام راحت رکھ لیا جو راحت کے اسباب ہیں بھئی گھر ہے مکان ہے اچھا ہے بستر اچھا ہے صوف ہیں آلہ درجہ کا بستر ہے یہ اسباب ہیں راحت کے یہ خود راحت نہیں یہ اسباب ہیں اگر یہ ہو موجود اور راحت نہ ملے کھانا ہے کھا نہیں سکتے بستر ہے سو نہیں سکتے تو راحت کہاں گئی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ راحت کے اسباب جمع کر جتنے ہو سکیں لیکن راحت وہ تو خالص اللہ جلل جلل کی عطا ہے وہ پیسوں سے نہیں خرید جا سکتے وہ کہیں سے اپنے قوت بازو کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ برکت عطا فرما تو ایک تو برکت کے معنی یہ ہے کہ جس مقصد کے لئے جو چیز ہے اس مقصد کا فائدہ دے اور دوسرے برکت کے معنی یہ ہے کہ تھوڑی چیز میں بھی زیادہ چیز کا مقصد حاصل ہو جائے ہے چیز تھوڑی لیکن اس کو اللہ تبارک وطالعہ اس تھوڑی چیز میں بھی اللہ تبارک وطالعہ اتنی راحت عطا فرما دیں جو بہت ساری چیز کے در مل کے بھی حاصل نہیں ہوتی یہ ایک مشاہدہ ہے کہ حلال کمائی کے اندر اللہ تعالی برکت رکھتا ہے جو حلال طریقے سے حاصل ہو تو وہ تھوڑے میں بھی گزارہ ہو جاتا ہے اور اگر اللہ بچائے ناجائز طریقے اختیار کیے گئے حرام طریقے استیار کی گئے دھوک بازی کی گئی جو اپنے فرائض ہیں ان میں کوتہ ہی کی گئی تو اس صورت میں پال چائے کتنا بھی ہو جائے لیکن برکت نہیں ہوگی آج آپ دیکھو ہمارے دارڈ روم کو دیکھو دارڈ روم کے اصادزہ کی تنخائیں اگر دیکھو ملازمین کے تنخائیں دیکھو اور دوسرے اداروں اور کمپنیوں سے اس کا مقابلہ کرو تو بہت کم ہے ان کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں کی عام دنی میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی دبان پر اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے کہ داروم کی تنخواہ جو ہے وہ عام طور سے حضرات احساد بہت چاہے کم ہو لیکن اس میں گزارہ مناسب طریقے سے ہو جاتا ہے کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ آخر مہینے کے اندر جا کر جو ہے وہ قرضیں لینے پڑتے ہوں عام طور سے ایسا نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ لیکن عموما اور یہ دنیا کے ہر ادارے میں یہ ہوتا ہے کہ ملازمین انتظامیہ کو درخواستیں دیتے ہیں ہماری تنخواہ بڑھاؤ ہمارے تعلوم میں رواج ہی نہیں کسی بھی ملازم کی ہمارے پاس یہ درخواست نہیں آتی کہ ہماری تنخواہ بڑھا دو اس واسطے کہ ہماری آمدنی کم ہے اور ہمارے گزارہ نہیں ہوتا الحمد للہ خاص طور سے اسادز کرام کہ کبھی آج تک کسی استاذ نے یہ درخواست نہیں دی کیوں نہیں دی اللہ نے قرآن تدہ فرمائی اور برکت تدہ فرمائی اس میں یہاں رہ کر جو پیسے حاصل ہو رہے ہیں تیس پیتیس آزار پر بھی گزارہ کر رہے ہیں لوگ پچیس آر بھی گزارہ کر رہے ہیں لیکن اس سے اس میں لانے پر کر دی ہے اور قرآن دانہ فرمائی تو روز جن کے پاس لاکھوں کی عمدنی ہے آخر مہینے میں وہ بھی جب ان کے خالی نظر آتی ہیں قرضیں مانگتے پھرتے ہیں ادھار لیتے پھرتے تو برکت نہیں ہے لہذا بڑی بڑی دولت بھی کارامت نہیں ہو رہی اللہ بچائے تو اس لئے سرکار دوالم نے یہ نہیں مانگی کہ مجھے دولت زیادہ بڑھا دو نہیں بلکہ قرآن دے دیجئے اور اس میں برکت دے دیجئے جتنہ بھی مجھے ملا ہے اس میں برکت فرمائی اور حلال چیز میں برکت ہے ہمارے مدارس کے ماحول میں تو ایسی مثالیں موجود ہیں حضرت شیخ علی نرم تلال اتتے بڑے عالم محدث پقی اور مجاہد جب آخر عمر میں یعنی بڑے ہو گئے تھے تو مجدد شورا نے حضرت کی تنخوا بڑھا دی شورا نے کہ بھئی ان کی ساری زندگی خدمات ہے تنخوا بڑھا دی تو حضرت نے مجید منتظمہ کو خط لکھا کہ آپ کو کیا اختیار تھا میرے تنخوا بڑھانے کا آپ کو چاہیے تھا کہ میرے تنخوا کم کرتے کیونکہ میں بڑھا ہو گیا ہوں اور اتنا بخت نہیں دے سکتا جتا پہلے دیا کرتا تھا لہذا ہماری تنخوا میری تنخوا کم کریں یہ درخوا گئی تو دیکھو کہیں دنیا میں اس کی نظیر ملے گی کہ جو ہے وہ تنخوا جو ہے وہ میری کم کرو یہ نظیریں ہیں لیکن یہ نظیر کہ یہ کہو ذرخات گئی ہو کہ میری تنخوا بڑھا دو اللہ تعالی انتظامیہ کے دل میں ڈال دیتے تھے تو وہ خوش اپنے اللہ تعالی ان کے ذریعے بڑھوا دیتے تنخوا لیکن درخواست نہیں آتی کیوں نہیں آتی اس لئے اللہ نے قناعات عطا فرمائی اور برکت عطا فرمائی یہی دو چیزیں مانگی آپ نے اللہ مقنع بیمار دخت نیوی وہ بارک لیفی ہے اور اسے مجھے برکت رہا فرمائی یہ دو چیزیں اگر مل جائیں تو کیا ہوگا یعنی انسان کی زندگی خوش گوار اس غم میں نہیں رہے گا وہ کہ بھئی پھلا چیز نہیں ملی پھلا چیز نہیں ملی پھلا چیز نہیں ملی اس میں ہوگا کہ اللہ آپ نے دے دی یہ دے دیا یہ ہی بنے لیے بہت ہے آپ کا شکر ہے شکر ادا ہوگا اور دوسروں کی طرف دیکھتا رہے اور ہش کرتا رہے تو ناشکری ہوگی اور زندگی غموں سے بھر جائے گی خوش کے بعد زندگی ایک اش کے سوار ہوگے راستہ نہیں دو چیز ہیں کناعت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت تیسری چیز اور مانگ لی بخلوف على كل غائبت بخیر اللہ جو نعمت مجھے میسر نہیں ہے خواہش ہے مگر مجھے میسر نہیں ہے اور آپ کے مشیعت میں نہیں ہے کہ وہ مجھے آتا فرمائے آپ کی تقدیر میں نہیں ہے کہ وہ مجھے آتا ہو مجھ سے غائب ہے وہ میرے پاس موجود نہیں ہے تو آپ اس کے بدلے میں مجھے اس سے اچھی چیز دا فرما دی بخلوف على كل غائب تل میں ہو بخیر اس سے اچھی چیز دا فرما دی کے اعتبار سے ہو سکتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اچھی ہو سکتی میں مانگ رہا ہوں مانگ رہا ہوں ایک ایسی چیز مانگ رہا ہوں جو میری نظر میں تو اچھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کا انجام اس کے حق میں خراب ہوگا وہ نہیں دے رہے جیسے بچہ اگر چاکو مانگ رہا ہے کھلنے کے لئے تو ماں باپ نہیں دیتے کیونکہ جانتے ہیں کہ اس کا غلط استعمال کرے گا محلق ہوگا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض وقت انسان مانگ رہا ہوتا ہے لیکن جانتے ہیں کہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو یہ دعا مانگی جارہی کہ اللہ اس کی جگہ مجھے کوئی اور اچھائی اور خیر عطا فرما دیجئے چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو تین جملوں میں انسان کی زندگی کو پر مسررت بنانے کا خوشگوار بنانے کا بہترین نسخہ یہ عطا فرما دیا کیونکہ ملے گا تو وہی تمہیں جو لکھ دیا گیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کے علم ازلی میں تو شروع سے ہر آدمی کی تقدیر مقرر ہے پتا ہے اللہ کے علم میں ہے لیکن جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت فرشتہ ایک مرحلے پر جا کر جب وہ نطفہ جو ہے وہ علقہ بن جاتا ہے پر مزغہ بن جاتا ہے تو مزغہ جب بنتا ہے تو اس وقت میں فرشتہ پوچھتا ہے اللہ تعالی سے کہ اللہ اس کی عمر کتنے ہوگی اس کے لئے رزق کتنہ ہے اور یہ شقی ہوگا یہ سعید ہوگا یہ ساری باتیں اللہ تعالی اس وقت اس کو فرشتے کو جو اس فرشتے کو بتا دیا گیا تو اس لئے قرآن کے سوا کوئی راستہ نہیں ہاں البتہ یہ دعا ضرور ہے کہ جو مجھے نہیں ملا اس کی جگہ کوئی دوسری بہتر چیز عطا فرما دیجئے اور اللہ تعالی بتا فرماتے وہ بھی اللہ تعالی کی تقدیر سہی ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالی کی تقدیر سہی ہوتی ہے کہ وہ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں تو بھائی یہ چھوٹی سی دعا ہے تین جملوں پر مشتمل ہے اور اس میں کتنے بڑے سبق ہیں قناعت حاصل کرنا حرس سے دور رہنا اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت پر راضی رہنا اور جو کچھ عطا ہوا ہے اس پر شکر عدا کرتے رہنا اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے